جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی وی تو اب ہمارا کریکٹر ہے مائیکل تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائیکل کا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس لئے میں آپ کو پہلے مائیکل کے پورے گھر کا ٹور کروں گا مینز پورا گھر دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے مائیکل کا لانچ اور یہاں پہ بہت ڈگڑا یہاں پہ اس نے پورجیکٹر لگا ہوا ہے اور یہ ہے ڈائننگ روم مینز یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ کچین ہے اور یہ ہے اوپر کے لئے سیڈیاں باقی سب رومز اوپر ہی ہیں سو لیٹس کو یہ فرسٹ والا روم ہے جو کے بند ہے اس کے وائپ کا ہے اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پہ یہ والا روم ہے اس کی بیٹی کا مین سٹیسی کا سامنشیشہ وگرہ یہ جیسے گرلز کے روم ہوتا ہے ویسے ہی ہے سو لیٹس کو یہ ہے اس کے بیٹے کا جیمی کا روم ہے اور دیکھو بھائی صاحب یار پورا گیمر ہے گیمنگ جیسے روم ہے ہر طرف بوسٹر بڑی بڑی آل سیڈیز اور اب ہے باری مائیکل کے روم کی تو یہ دیکھ رہا ہے اس یہ ہے مائیکل کا لگزری روم تو یہ آپ سوچ رہے ہو کی کی کیک ایک تو یہ بتاتا شروع ہے آپ کو یہ اس کے کپ پر چینز کرنے کروں میں اور یہاں پہ کوئی آؤٹسوٹ چینز کرتے ہیں یہ آؤٹسوٹ کافی ساری ہیں بٹ اچھے ان لگ گائز یار یہ جی ٹی فور والی پہنتی ہیں اس میں تھوڑی جی ٹی فور والی لک آ رہی ہے لیٹس کو چلتے ہیں اب اپنے مشن مشن کے لیے نہیں آڑ گئے تاہج مجھے کیا کرنا چاہیے چلو یار بائی چلتے ہیں بڑے سوچیں سب سے پہتے ہیں آپ کو پیچھے والا سیزا دکھاتا ہوں اس کا ابھی تو گھر یہ ختم نہیں ہوا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سویمن پول ہے ایک نہیں دو دو ہیں اور اس کا گارڈنس فائی کر رہا ہے اور نیچے تو آپ نے ٹینس بورڈ دیکھ لیا ہوگا کافی بڑا ٹینس بورڈ ہے اس کا اور لیٹس کو یہاں سے پیچھے کے در راست آ جاتا ہے جو گیراج کے پاس نکلتا ہے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں بھٹ گھر بہت بڑا ہے اس کا بہت زیادہ لگزری ہے اوکے تو گھائی صاحب ہم نے سوچ کر لیا ہے فرنکلین پہ لیٹس گو فرنکلین ابھی کار میں جا رہا ہوں اس کا بھی کوئی مشن ہے سو لیٹس گو مشن اس کے گھر پہ ہے اس کے گھر پہ جو اس کے آنٹی ہیں سو اس کے پاس جانا ہے لیٹس گو بہت سپیڈ میں میں گاڑی بھگا رہا ہوں بھٹ یہاں پہ لگ گئی تو کافی زیادہ نقصان جائے گا نقصان کیا ہوگا یار فرنکلین کی کار ہمیں کیا بھٹ فرنکلین ہمارا ایک کریکٹر ہے جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے لیٹس گو یہ گھر آگے والا ہے یہ دیکھ سامنے میں روائٹ ہے اندر یار سیم ایسی جی ٹی آر کار گھڑی ہے اورنج کلرر میں لیٹس گو اندر چلتا ہوں کافی زیادہ شور کی آواز آ رہی ہے مجھے اور سو جاتے ہیں سوٹے سوٹے شام ہو گئے بھٹ یار شور کی آواز پھر بھی آ رہی ہے اندر دیکھر تو دکھائے نہیں اب تک یار اوکے تو یہ فرنکلین کی آنٹی اور ان کے جو دوست ہیں وہ پارٹی کر رہے ہیں اس لئے تو شور کی آواز آ رہی ہے وہ دیکھو یار فرنکلین کو سو ہو گیا بھائی تم لوگ نے اتنا شور مچائے بس سونے ہی اندرے کیا بھائی اچھے انسان ہے بھائی ہے کوئیس یار انکل جگڑا ہو گیا فرنکلین اور اس کے آنٹی کا وہ اسے دیکھو یار وائٹ والے کو کم فو بنی کھڑی ہے جو یا سب سے زیادہ یہ ہی چیخ رہے تھے مجھے کا لگتا ہے اوکے سو نسکو چلتے ہیں اور یہ تو فرنکلین کے دوست ہے یار یہ گرین شرٹ والا لمار اور وائٹ شرٹ والا اسو ہے کہ یہ سٹیچ ہے سو اوکے اس سٹیچ سے تو ہاتھ نہیں ملایا بھائی اس نے تو نیچے ہاتھ کر کے کلاپ کر لیا اوکے تو کسی بندے کے پاس جانا ہے اس نے ان کو دھمکی دیا ہے مارنے کی دھمکی دیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم ان کا متس جائیں گے کیونکہ کائز یار یہ فرنکلین ٹریابر اور یہ مائیکل سب نا سب کے سب گینگسٹر ہیں بھائی سب سے پہلے تو مجھے کہا لگتا ہے کہ ایمو کی شوپ پہ جانا چاہیے ہمارے اس میں ٹریابر نہیں آیا ہمیں اس کا بھی کریکٹر ملنے والا ہے رائز آگے آگے دیکھو ہوتا ہے ابھی تمہارے پاس فرنکلین اور مائیکل کا کریکٹر ہے تو ہم ایمونیشن کی شوپ میں انٹر ہو گئے ہیں کافی ساری گنز ہیں پھرنکلین میں ساری بائی نہیں کر پاؤنگو مجھے پتہ ہے میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو یہاں پر یہ پسٹل ہے اور نہیں یار اچھے نہیں ہے یہ نہیں مرابائی کر سکتا اوکی تو اس ایم جی ہے اور اس سے بھی مینی اس ایم شوٹ گن لیتے ہیں باقی تو میں کوئی بائی نہیں کر سکتا جیسا کہ دے سکتے ہیں لڑ رہی ہیں شوٹ گن لیتے ہیں شوٹ گن کے لیے شوٹ گن سب سے بیسٹ ہے میں نے بائی کر لیا اس کے اٹیچ میٹس اس ساتھ میں میں نے کافی ساری ایموں بائی کر لیا فلس کو چلتے ہیں ابھی جب ان کی گاڑی لے کے جانے والا ان کی گاڑی ہے پرانی سی ہے جیسے کہ جیتے سینڈراز میں چلتی تھی آپ نہیں شاید دیکھو اگر پتھ ہمارے جیتے سینڈراز کی سیریز چل رہی ہے تو اوکی کوئی گاڑی یہ دیکھیں یہ شاید سے ٹو سیٹر ہے بھائی پیچھے آ رہی ہے پیچھے پیچھے والی چیک کرتے ہیں فورٹ سیٹر نہیں اور سیون سیٹر ہی ہے بھائی نکل جلدی نکل مجھے دے رہی ہے تیرے ٹائم ختم ہو گیا لیس کو بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا گیا بھائی شکل دیکھ کے پہ جائیں جانے گینگسٹر لوگ ہیں بھائی گاڑی دینا تو بنتا ہے سو لیس کو ہمیں کسی سائیکل میں جانا ہے سائیکلنگ پلانٹ ہے شاید سے اور پاس میں ہی ہے جیسا کہ میں پہنچ چکا ہوں یہاں سے لیفٹ اور کرسے لیفٹ 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 اوہ یہ بچ گیا کرسے لگ جاتی گاڑی ایسے اپنی تو نہیں ہے لگتی ہے تو لگتی رہے اور یہاں سے رائٹ لین ہے یہی پھر وہ مجھے ڈوڑنا ذرا آ گیا ڈوڑ شاید آپ کو ناظر آئے کیونکہ ہم دے رہا ہے کافی زیادہ تو اوکے انتر تو انٹر اوچ چکا لائٹ بند ہوگی کیا نہیں ہے مجھے ویسے لگ رہا تھا اوکے تو انٹر ہو گئے ہم گنڈے ونڈے پٹھا کر رکھے ہوں ایک اکیلا کھڑا بھائی یہ کیا چکم دیکھو یہ کیسا سا بند ہے یہ جیسے ویسٹ انڈیز کہتے ہیں وہ کیا نام سے ہبشی وغیرہ اوکے یہ کیا بھائی فرینکلین اس سے لڑ رہا ہے اور یہ دونے سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں اسے واو اچھا دشمنہ بھائی اللہ مار گا کا دیکھا بیسے اوکے اس گنڈے بھلا لیا اس نے اوکے اس یار وہ دیکھو گاڑی ہیں کہ گاڑی آگے گنڈ ہوگی سیمپ میں بندے بھلا لیا یار آپ کیا کریں گے ٹینشن کے اوکے اس یہ دیکھو کوئل ہرڈ شوڑ مارا مار دیا وہ میرے پاس گن تو ایک گن نکال لیا میں نے اور یہ یہ سیدھے کا آگیا آگیا بھائی سب یہ جس ہیں سی جی اس کو بھی میں نے مار دیا اور یہ آگے کی طرف ہیں ہاں سب سٹیچ اور لامار بھی اپنا پائٹ لے رہے ہیں آگے بڑھنا چاہیے ایسے آگے جا رہے ہیں مجھے ان کے کور دینا چاہیے اور یہ کیا ہم وہیں سے جہاں سے آئے تھے وہیں سے شہر سے اگزیکٹ ہونے ہیں لامار یار کور مانگ رہا ہے ہم اس سے اوو کوئی اسی وجہ سے کمور مر جا مر جا مر جا مر جا مر جا بھائی یہ بھی اوو کوئی اسی نہیں ہونا مار ہم سے کور مانگ رہا تھا گرنیٹ کر دیئے بھائی ان میں اوو کوئر دو کوئر دو اور کسی کافی زیادہ بندوں ہو گئے ہیں مجھے گلگتا ہے میں نہیں بجھوں گا ایچ پی بھی میری کافی زیادہ کام ہے بھائی ہم چلے گئے تو ان کا مشن پاس نہیں ہوگا مجھے لڑنا پڑے گا جیسے دیسے کر کے مجھے مارنا پڑے گا یہ دونوں تو کور میں ہیں بھائی میں کور میں نہیں ہوں اتنے زیادہ چوڑا بھی نہیں ہو چاہیے کیا بتا بھائی کوئی ہیڈ شورٹ بجائے ساری اچھ میں ختم آجائے آگے بڑھنے اور یہ کیا بھائی اوپر چڑ گیا یہ کیا ہوا سو گائز میں ان کی گن تو میں نے اٹھا ہی نہیں ہے ایسے اٹھا سکتا ہوں میں ان کی گن بھی تو ابھی تو میرے پاس شورٹ گن ہے نیچے سے آ رہا ہے کوئی اوئی یہ گیا کتنا گندہ لگا بھائی ہیڈ شورٹ اور یہ نیچے ایکزیکٹ ہے یہاں سے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بندے ہوں گے ایکزیکٹل یہاں پہ بندے ضرور ہیں اور وہ دیکھ رو گا ایسا آگے نا میں کیسے بھی اتنا یار کاموشی تو ہوئی نہیں سکتی یہ بھی گیا اور یہ یہ کیا میرا ایم صحیح تو ہوئی نہیں چاہی یار اور جی کیوں لے رہے ہیں پھر بھی ایم سیک نہیں ہے کوئی بات تھے تو کہی جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پہنچ گا اور یہاں پہ کافی سارے بندے ہیں اور لیفٹ کے سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلہ مار بیٹھا ہے اور میرے ساتھ سٹیچ ہے جو ہم کور میں بیٹھ کے ہمیں ایک ہی فوٹس آن نکالتا ہوں اوہ یہ کہ میں ایسے ہی بھی مار سکتا ہوں واو یہ اچھا بھائی بیٹھے بیٹھے مار دیا مار مار بھائی ریلوڈ جلدی ہو جا یہ کیا ہو گیا پولیس تھری سٹار کی پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی ہے اور یہ فائر ایکزیکٹ ہے مجھے کیا لگتا ہے بہت بہت ساری پولیس ہوگی جو ہم پہ ایم کر کے بیٹھے ہوگی تھرمہ سکھ ہوگی دیکھتا ہوں ادھر تو کوئی نہیں ہے اور ادھر کھڑا ہوا سامنے ادھری لائٹ مار رہی ہے مارتا ہوں ایک ایک فوریس آن نکال اس کے پائلٹ کے ہیڈ شوٹ پہ جاتا ہوں ہیڈ شوٹ تو ان لگے گا یہ گیا گیا چھ سات آدمی میں اس کے کچھے ہوگے سے ریپیر نہیں کر سکیں گے ایسا ہے لیکاپٹر پھوڑا میں نے ان کا تو ان کو تو میں نے بول جیا تھا کہ سائیڈ سے چلو میں بھی چلتا ہوں جلدی سے ایم کر دو بھائی ایم کر لو ایم کر لو ایم کر دیا ایسے کس کے ایم کر کے ہیں انہیں کہ میں ٹائٹ ایم کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور جلدی چلتے ہیں او یہ یہ کیا ہوا بھائی کیا سے گی رہا اس چوائز مجھے کہہ رکھتا ہے مجھے پاؤں پہ کسی نے بولیٹ ماری ہے اس نے ماری ہے اس کو مارتا ہوں یہ نہیں مار رہا کیوں بھائی کیوں نہیں مار رہا یہ ٹائم نہیں زائے کرتے ہم جلدی سے چلتے ہیں اور بھائی کوچ جا کیا ہو گیا اتنا بڑا تو تیرا کادہ ہے تو تو جامپ مار کے کوچ سکتا ہے گاڑی پکڑو گاڑی گاڑی کہاں ہے اس ایڈ پہ گاڑی چل بھائی بھاگیں یہ بندے کو دیکھو بھائی ادھر فائر چل دیا یہ اپنی گاڑ سیڈ سے کھڑ کے بات کر رہا ہے کیا بھائی یہ بندے ہیں آکے آج 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 سٹیچ کو مار رہا ہے پولیس مارو مارو بھائی مارو ان کو گنجے پھوڑ دو ان کو مجھے اترنا نہیں چاہیے مجھے بیٹھ جانا چاہیے میں شاید سے مر سکتا ہوں اور یہ کیا ہم میں سے کوئی مرا سٹیچ مر گیا سٹیچ کو ہم نے کورین دیا جب سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا گیا تو وہ اس کے بعد سے تو اٹھا ہی نہیں لیسے شاہر سٹیتر ہے چلنے میں چلنے میں چلنے میں کچھڑ ہے کیا ہنگلیں اچھی نہیں کیا لگتا ہے سرو سرو چل رہی ہے ٹھوکی تو جار کوئی بات نہیں میں سے ہمیں پولیس سے پیچھے چھوڑانے کے لیے اوکے ہمیں پولیس سے پیچھے چھوڑانے کے لیے کہیں پہ چھپنا پڑے گا اتنی دیر کے لیے جب تک ہم پہ کیس نہیں ختم ہو جاتے تو مجھے گرہ رکھتا ہے ہمیں کوئی نہیں پکڑ پائے گا اوکے تو ابھی تک تو کوئی نہیں آیا پولیس بھی جانے والی وہ دیکھو یار رائٹ سائیڈ کے بوٹن میں دیکھو سٹار وہ ہو رہے ہیں یار کیا کہتا سوس پہ لگ گیا سٹار ابھی تک تو کوئی نہیں ہے بھٹ شاید سے فائر ہوا فائر ہوا کیا مجھے ان رکھتا فائر فائرنگ ہو رہی ہے کہوں سے اوہ گائز یار یہ تو کتنا پاغل بندہ ہے یار یہ لمار یہ خود سے فائرنگ کر رہے ہیں ان پر اچھے بھولے یار ہوں نے پیچھے چھوڑی اس نے فائرنگ شروع کر دی کیا بھائی تم گینگسٹر لوگ بنو گے مجھے مجھے کہیں اور جانا پڑے گا یار کان چلتا ہوں اوہ جار میں آگیا 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 مجھے آگے نہیں آنا چاہیے تھا یار ٹرنل میں چلیں گے یہ ٹرنل یہاں سے بھی جا رہی ہے وہ پیچھے بھی تھی پیچھے کی طرف جا رہی تھی اور آگے بھی ہے ٹرنل میں چلتے ہیں جو دی سے وہ تو یار بھائی ہمارے کسمت اچھی ہے کہ ایک ٹرنل کا انٹرنس چھوٹی تو دوسری مل گئی جو دی سے چلوں اور مجھے کیا رکھتے ہیں پیچھے ہوں اور پیچھے میں چھوڑنے والی بھائی اس کو تو ہمار دوں گا اب یہ اندر تو چلیں اندر تو میں آگیا ہوں بچ مجھے کا رکھتا سامنے سے ٹرنپ آ رہی ہے اور یہ دیکھو گائز یار ٹرنپ آ گئی پیچھے سے آئیے بھائی ٹرنپ آگی یار یہ تنے مندے میں کھڑی تھی کھڑی آتی اچھے لگ رہی تھی اوکے تو گائیز یار کیس بھی ختم ہو چکے ہیں اور ٹرنپ ہمارے پیچھے نہیں پیچھے وہ بھی نہیں ہے سو لیٹس گو یہ والا مشن بھی شاید سے پاس ہو جائے گا اوکے تو میں واپس سے پرنکلنگ گھر پہ پہنچ چکا ہوں اور ہمارا مشن جو ہے وہ پاسٹ ہونے والا ہے اوکے تو لامار سٹریچ بائی بائی ٹا 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 مشن تو پاسٹ کر جاؤ اوے بھائی اوکے تو گائیز یار آج اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کا لائک کر دینا کومنٹ کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا اور گائیز یار چینل کا سبکرائب کر دینا اور بینگر آئیکن کو پیس کرنا بلکل مدھولا کیونکہ اس سے آپ کو میرے نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتے رہیں گے so let's go bye bye